مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد پر مرنا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکر عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلله فلا هادينا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبيبنا وشفیعنا وسندناه مولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارک وتعالا في الكلام المجيد والفرقان الحميد وادعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنفان من اهل النار لم اره ما قوم معهم سیات كاذناب البقر يدربون بها الناس ونساهم قاسیات عاریات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمت البغط المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها وإن ریحها لتوجد من مسیرت قدا وقدا او کما قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم رواہ المسلم نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی عدیث امام نووی نے نکل کی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں امام نووی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی حدیث نکل کرتے ہیں جو امام مسلم نے مسلم شریف میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ دو قسم کے دو زکی ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا نبی اکرم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں دو قسم کے دو زک میں جانے والے وہ میرے زمانے میں نہیں ہیں آئندہ زمانے میں پیدا ہوں گے اب وہ کون لوگ ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ جن کو انہوں نے دیکھا نہیں فرماتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہے جن کے پاس ایک کوڑے ہوں گے جیسے جس کو شمبک کہتے ہیں مارنے کے لئے کوڑے ہوتے ہیں وہ کوڑے ہوں گے گائی کی دوم کی طرح tail of the cow you can see a similar type of شمبک another way can say they have the whoop in the hand جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے یعنی لوگوں پر ظلم کریں گے ناحق without anything they are going to hit the people ایک تو وہ لوگ ہوں گے دنیا میں ظلم کرنے والا آج بھی کیا کم ہے بغیر کسی قصور کے ماریں گے دوسری ایسی عورتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نہیں تھیں فرمایا ویسے تو لباس پہنا ہوا ہے but in reality you can see they are not wearing a clothes ننگی ہوگی اللہ کے ابھی لبز استعمال فرماتے ہیں نسان کاسیات ان آریات آریات کے معنی وہ ننگی ہوگی جو دوسرے کو پل کرنے والے ہوگی مائل کرنے والے اپنی طرف دوسرے کو یعنی ایسے کپڑے پہنے گی کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کپڑے پہنے ہیں بہت tight clothes پہنے گی جس سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود دوسرے کی طرف مائل ہونے والے ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے حبیب ساکھ زمانے میں عورتیں ایسا کپڑا نہیں پہنٹی تھی اسی لئے فرمایا میرے زمانے میں میں نے دیکھا نہیں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر اور کہہ رہے ہیں ان کے سر بختی کیملز اونٹوں کے ہلٹے کوہان کی طرح ہوں گے یعنی سر کے اوپر وہ بال کو اوپر بانیں گے یہاں راؤن میں نواملی پیچھے باننا ہے لیکن وہ اوپر بانیں گے تو وہ چلتے ہوئے ہلیں گے اللہ کہہ جیسے جیسے کیمل کی جو ہمپ ہوتا ہے وہ کیسے اوپر ہلٹا ہے اس طریقے سے وہ بانے گی نہ تو وہ جنت میں داخل ہوگی نہ وہ جنت کی خوشبو ملے پائے گی they will no enter no going to enter in جنت and they will never ever will smell fragrance of جنت حالانکہ جنت کی خوشبو تو کئی ہزار مائل تک انسان کو محسوس ہوگی جنت تو دور کی بات ہے اس کی خوشبو کئی ہزار مائل تک جائے گی اس حدیث میں پہلی بات جو بیان کی ہے وہ اس زمانے کے ظالم عمرہ ہوں گے جو لوگوں پر ظلم کریں گے نمبر دو وہ خواتین جو جس کے اندر میں قاسیات انعاریات کپڑے پہنے گی یا ٹائٹ کپڑے پہنے گی یا شوٹ کپڑے پہنے گی اس قدر ٹنگ کپڑے پہنے جس سے تمام بدن کے آزا نظر آتے ہیں اس کا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور فرمایا ممیلاتن مائلات دوسرے کو اپنی طرف پل کرنے والی اور لوگ اس کی طرف بار بار دیکھنے والے ایسی عورتیں جو دوسرے کو بھی عبادت سے ہٹا کر گناہ کی طرف لے جانے والی اور وہ چلے گی متکبران انداز سے یعنی انچے انچے شوز پہن کر محدثین فرماتے ہیں انچے شوز کہ جس کی آواز لوگوں کو کھیچے گی یعنی کوئی نہ دیکھنے والا بھی دیکھے گا آواز سن کر کوئی عورت آ رہی ہے تو جب چلے گی تو وہ کھٹ کھٹ کی آواز آئے گی ایسی عورتیں جو شرم حیاء سے بالکل ختم کوئی ان کے اندر میں شیب نہیں ہوگی لوگوں کے سامنے زیب و زینت کر کے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھیچے گی اور اپنا بال بال بنائے گی بدکار عورتوں کی طرح اور فرمایا روسو ہنہ کاس نمت البخت المائلہ ان کے سر کے اوپر اس قسم کے بال ہوں گے جو یا تو کہہ رہے ہیں اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے سر کے اوپر بانیں گے اس کی طرح اشارہ کیا ہے یہ سب کے سب لوگوں کو گناہ کی طرف کھیچنے کا ذریعہ ہے اور اس سے بہت سی مرتبہ نماز میں بھی ڈیل نہیں لگتا ہے لوگ گناہ کرتے ہیں تو قرآن پرنے میں بھی ڈیل نہیں لگتا اللہ کا ذکر کرنے میں بھی ڈیل نہیں لگتا ہر وقت گناہ کے خیالات وسوسے ڈیل میں آتے رہتے ہیں اللہ مزہبی رحمت اللہ علیہ جو آتھ سو صدی ہجری پہلے ان کا انتقال ہوا ہے شافیو المسلک کے بہت بڑے محدث ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب القبائر کتاب القبائر all the major sins he brought together in his کتاب اور اس کتاب میں seventy قبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا ہے گناہوں بہت سارے ہیں اس میں سے ایک گناہ جو بیان فرمایا ہے وہ نماز چھوڑنے کے متعلق فرمایا ایک بنی اسرائیلی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور کہا a lady from the time of موسیٰ علیہ السلام she came to visit حضرت موسیٰ علیہ السلام and she says oh موسیٰ I have committed a major sin in my life میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے پوچھا کون سا گناہ کیا ہے کہا میں نے so and so لیکن میں نے توبہ کر لیے already I have made توبہ I repented آپ اللہ سے دعا کر دے وہ میرے گناہ معاف کر دے اور میری توبہ کبول کر لے بس she committed a sin but she made توبہ also she repented and she came to موسیٰ علیہ السلام to request and told him listen حضرت please can you also you نبی you are the messenger of Allah can you make دعا for me that whatever the توبہ I made in my life Allah accept my توبہ so موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں لیکن مجھے بتا تو صحیح وہ کیا گناہ تھا what did you have committed in your life اس نے بتایا اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا میں نے زنا کیا اور I became pregnant اور میں نے اپنے گناہ کو اس pregnancy کو چھپانے کے لیے اس بچے کو جب پیدا ہوا میں نے قتل کر دیا been killed I killed a child also that no one come to know ایسا ہوتا ہے دیکھو میں ہماری ہاری سیکل سنٹر ہے اس کے اندر میں کوئی آدمی بچہ ڈال گیا چھوٹا چھپانے کے لیے کہ اسی کو پتا نہ چاہا بھی لگ دو ہفتے پہلے ایسا ہوا تو بیگ میں ڈال کے ڈال جاتے ہیں چھوٹے بچے معصوم تو گناہ بھی کرتے ہیں اوپر سے کٹل بھی کرتے ہیں دونوں چیز ایسا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اے بدکار عورت یہاں سے نکل جا کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آگ اتریں اور تیری گناہ کی وجہ سے ہم سب کو اللہ جلا دیں کون کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام now she started crying I am a توبہ I repented I turned towards Allah and کیا کرو روٹی ہوئی نکل گئی she was so sad and she was crying once she left the house of موسیٰ علیہ السلام straight away جبریلیٰ علیہ السلام came down حضرت جبریلیٰ علیہ السلام تشیب نے فرمایا موسیٰ اللہ تعالیٰ sent a پیغام a message to you اے موسیٰ اللہ کہہ رہے ایک توبہ کرنے والی عورت کو تم نے کیوں واپس کر دیا she made توبہ she repented why did you chase her out what happened تو موسیٰ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا اس سے بھی زیادہ کوئی بتر گناہ کرنے والا ہو سکتا ہے کہ یہ زینا بھی کیا پر اننگوی بچے کو بھی قتل کر دیا کتنا گناہ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں جو جان بوچ کر نماز چھوڑ دے دا پرسن ہو موسیٰ سلام پرپس لی پرپس لی جان بوچ کر چھوڑ دے ان کے لیے فرمایا کہ وہ اس عورت کے گناہ زیادہ تر گناہ جو زینا کرائیں پرگنن ہو جائیں بچے کو قتل کر دے اس سے بھی بڑا گناہ اس کا ہے یہ علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ روتے کتاب کتاب کبائی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کی دفن کرنے کے لیے تشریف لے گئے اتفاق سے ان کی ٹھیلی یا ان کی کوئی چیز یا ان کا بٹوا یا چھوٹی کوئی چیز تھی وہ جس میں کچھ مال تھا وہ قبر میں گر گئے کچھ پیسے تھا اور کچھ امپورٹن اس میں ڈوکیومنٹ تھے وہ قبر میں گر گئے اور کسی نے دیکھا نہیں اور یہ تو بہت امپورٹن ڈوکیومنٹ تھے تدفین ہو گئی بیریل ہو گیا فارغ ہو گئے مٹی ڈال دی گھر چلے آئے یہاں کر یاد آیا کہ میری چیز تو قبر میں رہ گئی ہے تو واپس قبر پر گئے اور لوگوں کے چلے جانے کے بعد قبر کو خود آئے کیا دیکھتے ہیں کہ قبر تو آگ کے شولوں سے بڑی ہوئی ہے دا قبر واس فل آف فائر آف جہنم جلدی جلدی مٹی انہوں نے ادھر ادھر کر کے ڈالی اور روٹے ہوئے گھر پہنچے کہنے لگے امہ جان بٹلائیے ہماری سسٹر نے کونسا گناہ کیا تھا میری بہن نے کونسا عمل کیا کرتی ماں نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو فرمایا امہ جی میں اس کی قبر کی آگ کے شولوں سے میں نے اس کی قبر کو دیکھا جو جہنم کی آگ سے بڑی ہوئی ہے یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور بولی بیٹا تیری بہن نماز میں نماز میں سسٹی کرتی تھی اور وقت پر نماز نہیں پڑتی تھی وقت پر نماز نہیں پڑتی تھی اللہ اکبر امام زہبی لکھتے ہیں امام زہبی بہت بڑے محدث ہیں جو امام بخاری امام مسلم وغیرہ ان سے لیتے ہیں کی حدیث فرمایا کہ تیری بہن وقت تک تلا کر نماز پڑتی تھی زہر کی نماز اثر میں کبھی مغرق ٹائم کبھی ایشہ ٹائم اللہ مزہبی فرماتے ہیں یہ حال تو اس کا ہے جو نماز کو پڑتے تو تھے بٹ دوسرے ٹائم میں پڑتے تھے اس مرد اور عورت کا کیا حال ہوگا جو نماز ہی نہیں پڑتے ہیں ان کو عذاب کیسا ہوگا علامہ زہری رحمت اللہ علی جو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علی کے استاد حضرت عبید اللہ ابن عمر جن کی وفات تین سو پیٹیز ہجری میں ہوئی ہے ترد سنچوری میں فرماتے ہیں ایشہ کی نماز کبھی کبھی میری جماعت سے نہیں رہی تھی ہمیشہ میں نے ایشہ کی نماز باجماعت پڑی ہے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک راب میرے یہاں ایک مہمان تشریف لائے میں مشغول ہو گیا اور میری عیشہ کی جماعت نکل گئی نماز تو پڑھ لی لیکن باجماعت نماز پڑھنا تو وہ جماعت نکل گئی میں بسرا کی مسجدوں میں دیکھنے کے لئے نکلا شاید کہیں جگہ لیٹ جماعت ہو تو مجھے جماعت مل جائے تو لیکن میں نے دیکھا سب لوگ نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور مسجدیں بند کر دی گئی تھی تو میں گھر واپس آیا اور اپنے دل میں کہنے لگا حدیث شریف میں ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سواب اکیلے پڑھنے کے ٹائم پر لیتا ہو پوری رات لگ جائے گی نا ٹائم ٹائم عشاء کی نماز کو پڑھیں گے ایک تو جماعت کے ساتھ پڑھیں تو straight away you will get a reward of 727 نماز reward but he missed his جماعت تو he says let me read 27 times عشاء صلاح today سبحان اللہ فرمایا میں 27 سیون ٹائم میں عشاء کی نماز پڑھی اور جب میں سونے کے لئے گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جو میں گھوڑے پر سوار ہوں اور ہم سارے گھر والے سارے گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور دور رہے ہیں میرا گھوڑا ان سب کے ہوس سے پیچھے ہے تو میں اپنے گھوڑے کو ایر لگاتا پیر مارتا تھا تاکہ یہ بھاگیں اور ان کے ساتھ مل جاؤں لیکن میں پیچھے ہی رہ گیا تو ایک آدمی نے یہ حالت دیکھ کر کہا اپنے گھوڑے کو مسئیبت میں مت ڈالو دو پوچ ہوس ان ٹربل وہ ہم سے نہیں مل سکتا میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں مل سکتا میرا گھوڑا تو بہت پاوفل ہے وہ کہتا ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑی ہے اور تم نے بغیر جماعت کے پڑی ہے تو تم پیچھے ہی رہنے والے ہم آگے بڑھنے والے ہیں بات سننے آتی عجیب اب وہ لوگ جو دنیا میں جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھتے وہ کیسے دنیا میں اپنے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں یہ تو گھور دور کی بات ہے یہ یہ دور دور یہ دنیا کے اندر میں گھور دور میں پیچھے رہا جو لوگ دکان میں اپنے گھرے لو کام کاج میں نماز نہیں پڑھ وہ کیسے آگے بڑھنے والے ہیں دنیا میں چلو رہ گئے پیچھے قبر میں کیسے آگے بڑھنے والے ہیں قیامت کے دین پل سرات پر کیسے آگے دور نے والے ہیں حضر فرماتے ہیں یہ خواب دیکھ کر میں بیدار حالانکہ انہوں نے 27 times اس نماز کو دورایا بھی انہوں نے 27 times انہوں نے امام یوسف اور امام محمد رحمت اللہ اللہ احنا علماء امام محنیب آستاد ان کے شاگرد محمد ابن سماع also passed away 232 اجری says محمد ابن سماع was a great اللہ والا great عالم and he was a student of امام ابو یوسف and امام محمد رحمت اللہ علی he died in 103 years age اللہ تعالی has given him 103 years ایک سو تین سال میں ان کا انتکال ہوا ہے he used to perform every day 200 نفل رکات every day imagine for his namaz and plus the other works and he was a scholar of hadith 200 نفل namaz and for how many years he says i never miss my takbeer with imam allahu akbar when imam says allahu akbar i never miss my takbeer for 40 years imagine 40 years tak many takbeer ula nain jhuti only one day my father passed away this is mentioned also by allah mazhabir rahmatullahi he says my father passed away and i became little bit busy for his kuff and duff and burial everything so what happened i miss my takbeer ula yes i went in salah but after takbeer ula i met imam in ruku so i miss my takbeer ula with imam first time in my life up normally if you perform with imam you get 25 to 27 namaz reward so i thought let me read that my zohar salah for 25 time or 27 time so he performed his namaz 27 time zohar salah repeat it 27 time from when i went to sleep جب سونے کے لے گیا خواب میں میں نے دیکھا ایک شخص نے مجھے کہا اے محمد ابن سماعہ پچیس دبا یا ستائیس دبا تمہیں نماز تو پر لی لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو in each and every robbed salah you will find the angel next to you when imam says غیر المقضوب علیہم ورد ضال لین so imam also say آمین and everyone says آمین everyone say آمین also the angel also say آمین but Prophet Sahasam said تمہاری آمین فرشتے کی آمین کے برابر مل گئی تو اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ کو ماں کر دے گا اللہ will forgive you entire past sins so دو نماز میں دو جگہ ایسی ہے جس میں فرشتے ہمارے ساتھ بولتے ایک تو آمین بولتے وہ بھی اور ہم بھی in every masjid in the world the angel is there because اللہ نے زمین کے فرشتے الگ پیدا کی آسمان کے فرشتے الگ زمین کے فرشتے کا صرف زمین میں کام نبی اکرم ساتھ نے فرمایا کہ ان کی آمین تمہاری آمین برابر ہو گئی تو سمجھو تمہارے پچھلے سارے منام آپ ہیں اور زائر کتنا ٹائم ہوتا ہے امام ولد کہتا ہے 10 seconds or 15 seconds then امام ستادن سورا in between all of them saying آمین and امام says سمی اللہ حُلی من فرمایا فرشتے بھی ربنا ولک الہم کہتے ہیں تم دونوں کی دعا ایک ساتھ مل گئی تو اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ گمام کر دیں یہ دو چیز ہے تو کہا میں میں نے 27 ٹائم وہ میری نماز پڑی جب میں سونے کے لئے گیا تو کسی نے مجھے خواب میں بتلایا کہ تم نے پچیس بار نماز تو پڑھ لی جماعت کا سواب تو ملا لیکن فرشتوں کی آمین کہا گئی تیرے اکیلے پڑھنے میں تو فرشتے آمین نہیں گئیں گے only جماعت کے ساتھ ہے تو جسے سارے گناہ ماب ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز چھٹ جائے تم اکیلے تاؤزن ٹائم بھی پڑھ لو لیکن جماعت کا جو سواب وہ تمہ نہیں ملے گا یہ فضیلت اسی لئے تو جب مسجد ایوری میں سو گئی مسجد اسی لئے جو ایمام 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 سبحان اللہ اللہ بھگی انتہ حسین سب بھی اتنے بڑی چیز اس لئے یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنوما کی حدیث ہے فرمایا تین آیت ایسی ہے جس میں تین چیزیں دوسری تین چیزوں کے ساتھ مل کر اتری ہے یہ چیزیں ایسی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز دوسری چیز کے بغیر قبول نہیں ہوتی قرآن کریم میں ایسی آیت ہے جس میں تین چیز ہے دوسری تین چیز اگر یہ قبول تو یہ قبول نہیں تو یہ بھی قبول نہیں قرآن میں ہے پہلی آیت کیا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اگر رسول کی نہیں کی ہے تو پھر اللہ کی نہیں ہوئی قبول نہیں ہوئی اس میں دوسری بات کیا ہے وَاقِيم الصلاة وَعَاتُ الزَّكَاة نماز سٹیبلش صلاة and پیش چیرٹی اوکے زکاة اگر نماز پڑی چیرٹی نہیں دی ہے زکاة جو فرض ہے تو نماز قبول نہیں اگر زکاة دی ہے نماز نہیں پڑی تو زکاة قبول نہیں ابن عباس رضی اللہ تعانی فرمات یہ حدیث تیسری چیز اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيك میرا شکر ادا کر تینک اللہ and تینک your parents دو چیز ساتھ میں اگر تو اللہ کا شکر ادا کرے and don't thank your parents اللہ کا شکر ادا نہیں گیا تو ماں باب کا سکردہ کرتے لیکن اللہ کا نہیں تو ایسی صورت میں والدین کا بھی قبول نہیں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تعلیم ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسی بنائیں ایسی بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں اور اللہ کی بات ہر وقت میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب یہ ملٹا کی جیل میں انگریز لو لے گئے تھے جب آئے تو کیا کہا قرآن کو نہیں چھوڑنا کتنا بڑا عالم ہوگا جس نے پورے قرآن کا ترجمہ بائی ہارٹ کوئی کتاب بھی نہیں کسی میں دیکھا بھی نے قرآن کا ترجمہ انہوں نے جیل میں لکھا ہے ترجمہ شیخ الہن مشہور ہے مالٹا جو مالٹا ہے نا اس جیل میں لکھا جب یہ آئے تو بہت بڑا نشکر ان کو ویلکم کرنے کے لئے ممبئی آیا ممبئی میں ان کو ویلکم کرنے کے لئے تو اس وقت انہوں نے سب کے درمیان پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہے دو رکو بھی پڑھ لینا چاہے ایک رکو بھی پڑھ لینا چاہے یاسین شریف پڑھ لینا لیکن روزانہ پابندی سے قرآن کو پڑھ دوسری چیز آپس میں آگیومن نہ کرنا آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا فرمایا یہ بہت امپورٹنس ہے اپنی امت کے لئے ابھی کسی بزرگ نے خواب بتایا کہ اس حالات میں کرونا کوویڈ نائنٹین ہے پھر مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں پھر لوگوں کی بزنس من ہو رہی ہے لوگوں کے جوب چھوٹ رہے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں مر رہے ہیں کیا اور کیا ہو رہا ہے ایسے وقت میں پابندی کے ساتھ سورہ کہب کی پہلا رکو تفرس رکو اب سورہ کہب اس کو پڑھو حدیث میں ہے کہ جو آدمی سورہ کہب پر لیتا ہے اللہ اس کو دجال کی فٹنے سے بچائے گا دجال تو کتنا خطرناک ہے وہ تو جنت جنم لے کر آئے گا وہ تو اس کے لئے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ساری دنیا میں جائے گا اور اس کے فٹنے میں سب پھنس جائیں گے اس سے آدمی بچ جاتا ہے تو یہ دنیا کے فٹنے کچھ بھی نہیں یہ پریشان یہ بیمان کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے جو پروبلمز ہے نا آج کل میں دوست آیا تھا وہ کچھ کیس میں پکڑا گیا تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ سور قاب کی پہلے رکو کی پابندی کر صبح دو پہر شام صبح دو پہر شام ایک سائی ہے بہت ترپاس ٹائم ہو تو فرس رکو اور لس رکو لس رکو لس رکو بھی ایک سائیٹ ہے پہلا رکو بھی ایک سائیٹ ہے میں نے کہ اس کی پابندی کر الحمدللہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سور قاب کی بڑی فضیلت ہے اس کے تلاوت کے بڑے برقات ہے حضور صلی اللہ سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ فرمایا کہ جو شخص سور قاب کی پہلی دس آیتیں میمورائز کر لیں یاد کر لیں یا پھر پرتا رہے دجال کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے یہ حدیث مسند احمد میں امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث تو مسلم شریف کی ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ جو آدمی سورہ قاب کی پہلی دس آیت اور آخری دس آیت کی تلاوت کریں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا حضرت معاذ بن عنیس رضی اللہ تعالی نریتر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سلم ہم سو ایور رسائیت فرس ٹین آیت سورہ قاب اور سورہ قاب اس کے پیر سے لے کر سورہ سورہ قاب سورہ 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 قاب سورہ قاب اس کے پیر سورہ تک اللہ تعالیٰ نور پیدا کرے گا اللہ اللہ برنگ لائیت ویم اور جو پوری سورہ قاب کو پر لیتا ہے تو فرم دن پیر جہاں بیٹھ کر پڑھائے وہاں سے لے کر آسمان تک اللہ اس کے لئے نور کو اٹھا رہے گا یہ روایت بھی مسند احمد میں ہے تو پہلی روایت مسلم شریف میں ہے ابودعو شریف میں ہے ترمی شریف میں ہے نسائی شریف میں ہے دوسری روایت مسند احمد میں ہے تیسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے فرماتے ہے نبی اکرم ساتھ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دین سورہ قہب کی تلاوت کرے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہی نور ہوگا اور جو قیامت کے دن اس کے لئے روشن ہو جائے گا اور اس کے لاز جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک سارے گناہ معاف ہو جائیں گے from the last week till this week حدیث is quoted also حدیث صحیح علی رضی اللہ ریت نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ ریس اللہ 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 all the type of calamity and problems آٹھ دن تک اس پر کوئی فتنہ نہیں آئے گا کوئی مسئیبت نہیں آئے گی اگر دجال بھی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ دجال سے بھی اس کی حفاظت کریں گے یہ امام قرطبی رحمت اللہ رحمت اللہ رو دس حدیث تفسیر تفسیر راضی رنٹ him a light and that light will be from his place where he is sitting until heaven اور قبر کے عذاب سے اللہ اس کی حضر کرے گا کوئی مشکل ہے دس آیت پہلے پڑھ لو دس آیت دس آیت بھی نہیں آخر میں تو ایک میں بھی ٹین آیت چار آیت پانچ آیت وہ پڑھ اسی لئے نبی اکرم ساتھ میں آئے ہیں سیونٹی تاوزن انجل اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی وجہ سے آسمان اور زمین کو اس کے گریٹنس سے بھر دیا ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو اتنا ہی سباب ملتا ہے صحابہ نے رز کیا بتلائیے ہمیں وہ سورت گونزی ہے آپ صلی اللہ سلام فرمایا وہ سورہ احساب کحف ہے یعنی سورت کحف کتنا سواب ہے کتنی اس کے فضائل ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں پریشانی اور مشکل اور فتنہ دنیا کے کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا کبھی یہ ہو گیا لوگ پریشان ہیں اللہ کے نبی کے وزیفے میں بڑی تاثیر ہے فرمایا جو آدمی اس کی پابندی کرے صبح دو پریشام آنے والا فتنہ ہٹ جائے گا راستہ کھل جائے گا جو شخص جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہے بلکہ بعض روایت میں دس دن تک گناہ معاف ہے اور اس کو ایک نور دیا جائے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا اور ایک روایت میں سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جو شخص سورة القحب کی دس آیتیں پر اللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہے یاریس روح المعانی میں ہے اللہ معلوس بغدادی بگز مفسر حرود تفسیر ان عرب فرماتے ہیں نبی اکرم ساز نے جس گھر میں شراب کو مغرب عیشہ کے بعد سورة القحب پڑھی جاتی ہے سورة القحب پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اس رات شیطان داکل نہیں ہو سکتا شیطان یا سکتا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نبی اکرم صاحب فرمایا جو شک سوٹے وقت سورة قحب کی لاس پائیف آیت اگر پر لے یہ علام کلوک آیت ہے جس وقت تم اٹھنا چاہو یہ آیت پر لوں اور کہہ مجھے دو بجے اٹھنا آئے اللہ کی طرف سے کوئی اٹھانے والا سپیسل آپ کو دو بجے اٹھا دے گا اتنی پا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت آئین شاہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس روایت کو صاحب رول مانی نے اپنی تفسیر میں جلد نمبر پیج نمبر ٹھو ہنڈ پر اس روایت کو نکل کیا ہے اور میرا بھی ایکسپیرینس ہے بارہا تجربہ ہے رول مانی فرماتے میرا تجربہ پوری زندگی کا ہے میں کبھی علام نہیں رکھا بس یہ آئیت پر لیا اوٹ جاتا تھا کبھی نہیں علام آنوسی بغدادی جنہوں نے تفسیر علمانی لکھی ہے فرمایا بہت سے بڑے بڑے عیمہ کرام نے جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں سورت قہب کو پرنے کو سنت قرار دیا مسنون قرار دیا اور حضرت حسن رضی اللہ نبی صلی اللہ سلام 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 یہ ایک ایسی سورت ہے جو ایک مرتبہ پوری اتری ہے پوری سورت اتری ہے ون گو نوملی ون آیت ٹو آیت ٹری آیت ون سورہ اس مان یہ ایک ایسی سورہ ریویل ون گو اور اس ریویل سیونٹی تاؤزن انجل اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اس سورت القحب کی پرنے کے لیے اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ who is a کومنٹیٹر رب بخاری شریف اپنے کتاب میں لکھتے ہیں سورت القحب کی تلاوت کی برکت سے ایک واقعہ لکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بیان کیا بلکل سچ ہے تو وہ واقعہ میں نے اس میں دیکھا حدیث ابن حجر کی کتاب میں کہ سفد سفد ایک جگہ ہے وہاں کا قاضی جسٹس his name was محمد بن عبد الرحمان عثمانی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے زمانے کے امیر امیر یعنی زمانے کا بادشاہ جو تھا سیف الدین بلبان الحسامی نے کہا کہ ایک روز میں جنگل کی جانب نکلا میں نے دیکھا ابن دقیق العید ابن دقیق العید وہ سکولر حدیث جن کا ذکر کتاب میں آتا ہے بہت بڑے محدیث ہے وہ قبر کے پانس کھڑے ہو کر قرآن پر رہے ہیں اور دعا میں خوب رو رہے ہیں تو میں نے ان کے پانس گیا میں نے اس کے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو تو کہا یہ قبر والا میرا سٹیڈن ہے یہ قبر میں جو سویا ہے وہ میرا شاگرد ہے he used to learn قرآن by me میں اس کو قرآن پڑھاتا تھا اس کا انٹیکال ہو گیا رات کو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کیا کہا i have seen him last night ڈفن کرنے کے بعد قاب میں دیکھا تو میں نے اس کو پوچھا how are you what happened in your grave تو کہنے لگا جب سے تم نے مجھے قبر میں سلایا قبر کو بند کر دیا تو میری قبر میں ایک کالے کٹے کی شکل میں جانور آیا was like a black dog the type of black dog came in my grave and it started making me frightened مجھے ڈرانے لگا گھبرانے لگا i was so scared in my قبر اسی وقت ایک خوبصورت لرکا آیا میری قبر میں یہ خواب میں ان کو کہہ رہے ہیں اس لئے یہ وہاں کھرے کھرے رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں خوبصورت شخص میری قبر میں آیا اس نے کٹے کو بھگا دیا he chased the dog from my grave پھر میرے پانس آ کر بیٹھ گیا وہ خوبصورت ہے فرشتہ تھا میرے پانس آ کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا گھبراؤ نہیں nothing will happen to you nothing میں نے کہا آپ کون ہو who are you in my قبر تو کہا میں تیری سورت القاب ہوں کیا کہا سورت القاب اندازہ کرو قبر میں مدد کرنے کے لئے سپیسل جس کی تمہار جمعہ کو پابندی کرتے تھے ہار جمعہ کو پابندی کرتے تھے آئی بات سمجھ کیلتا ایک تو یہ وزیبہ ہوگی ایک مقتصر دوسرا تو سورت القاب فرس رکو لاس رکو ٹائم ہے تو پوری پڑھ لو ٹائم نہیں ہے تو فرس رکو لاس رکو کم سے کم پڑھ لو تونوں کی فضیلت حدیث میں ہے پوری پڑھ لے تو وہ کیا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قَالَ لَهُ قُلْ لَا حَوْلَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تول دیم ابو موسیٰ خمیہ سیدہ سینٹنس لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّا قَنْزُم مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ میں تمہیں جنت کے ایک خزانہ بتاتا ہوں پڑھو اس کو یوں کہا فرمائے کیا ہے تو قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ is a treasure of جنت ابو حرید اللہ تو فرماتے ہیں حجوث راہ صلی اللہ نے مجھ سے فرمایا قَسْرَتْ سے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيم پڑھا کرو جنت کے خزانوں میں سے ہیں قَسْرَتْ سے اور حدیث میں ابو حرید فرماتے ہیں مَن قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَانَ دَوَاءٌ مِن ٹیسْعَةٍ وَتِسْئِينَ دَعْتْ اَيْسَرُ وَالْحَمْ جو آدمی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پر لیتا ہے سو مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو نائنٹی نائن سکنس بیماری سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے اس میں سب سے چھوٹی بیماری دپریشن ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نائنٹی نائن بیماری دور کریں گے اس میں سب سے لوہر سکنس کیا ہے دپریشن ہم سمجھ سے دپریشن is biggest problem and it's worth دپریشن دپریشن پاگر ہو گیا پاگر ہو گیا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دپریشن بڑی کٹی کیسی کیسی بیماری ہوگی جس سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا یہ حدیث مستدرق حاکم نے المعجم القبیر نے اپنے کتاب حدیث کی کتاب میں نکل کی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ سے can I tell you one of the door of جنت جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ بٹلا ہوں فرمایا اللہ کے حبی بٹلائیے فرمایا اللہ باللہ علیہ رضی نبی صلی اللہ ونہی مہراج ونہی مہراج پروفیس صلی اللہ صلی اللہ اس رات آپ کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے who is this person فرمایا یہ تو آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہے ساتھوے چھتے آسمان پر ساتھوے معمور ہے وہاں پر تھے یہ تو آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سلام کیا بات چٹ کی فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ جب دنیا میں جاؤنا تو اپنی امت کو ایک میرا میسیج دے دینا ایک تو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور فرمایا جنت میں تم پلانٹ لگانا چاہتے ہو تو ایسا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑو جتنی بار جنت میں لا حول پڑو گے اتنے درخت جنت میں تمہارے لئے اگتے چلے جائیں گے ایک بار کہا تو ایک درخت دوسری بار کہا تو دوسرا درخت آدمی اپنی جنت دنیا میں بنا سکتا ہے اسی لئے اقبائ بن عامر رضی اللہ تو نریٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے لئے تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمت باقی رہے تمہارا گھر باقی رہے تمہاری فیملی باقی رہے تمہاری نعمت باقی رہے تمہاری شوپ باقی رہے تمہاری بزنس باقی رہے تمہارا جوب باقی رہے فرمایا کسرت سے کیا پڑنا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِهِ عَزِيم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تو نریٹر فرمایا سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے سبحان اللہ all the creation day عبادت is called سبحان اللہ and الحمدللہ is the kalma of the thanking اللہ الحمدللہ you see that after food after namaz everywhere الحمدللہ 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 so یہ شکر ہے اللہ کا اور لَا إِلَّا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے کلمہ اخلاص ہے a person one sincerity must say many times لَا إِلَّا اللہ and اللہ اکبر کا ثواب اگر ایک آدمی اللہ اکبر ایک بار کہتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک ثواب سے بھر جاتا ہے اتنا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں فرمائے یہ حدیث بھی مشکات شریف میں لکھی ہے اور فرمایا سبحان اللہ جب کوئی بندہ دل کے حضوری کے ساتھ with sincerity if he uttered اس کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ میرا فرما بردار عبیڈین سرونٹ ہے اور بہت ہی اچھا ہے اللہ پریزن اگر 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 ختم کر دیتا ہوں مالک عشعی رضی اللہ صحابی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میرا بیٹا آف بین کھپچڑ فرم نون مسلم یعنی جیل میں لے گئے اس کو پکر کر بند کر اس کو ایک ہی بیٹا تھا صحابی کا مالک عشعی فرماتے میرا ایک ہی بیٹا آف نام تھا اس کو گلوک پکر کے لے گئے اور ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے آپ نے فرمایا میسج بھیج دو اس کو بیٹے کو کسی طرح بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ نے تجھے حکم دیا ایک کسرک کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پر تو میسج دینے والے نے میسج پہنچا دیا نام آف رضی اللہ عنہ وہ نیچہ سر کر کے اس کلمے کو دوہرائی کرتے تھے میں جیل میں کتنے لوگوں کو بتلایا کام ہوں گیا میں کہ یہ تو نبوی وظیفہ ہے نبی پاک صلی اللہ سلام کا دیا ہوا ہزاروں لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے فرمایا یہ پڑھنے لگے انہوں نے باندھا تھا ان کے پیر کو چینج سے ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے اور ان کے بدن کو پلر کے ساتھ باندھ دیا تھا فرمایا یہ سب ٹوٹ گیا آٹومیٹکلی بروک ایوریسنگ آٹومیٹکلی اور انہوں نے دشمنوں کے سارے اونٹ بھی چر رہے تھے اس میں سے ایک اونٹ پکڑا اس پر بیٹھے سارے اونٹ بھی لے کر آگئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گھر پر آئے تو سارے اونٹ لے کر آگئے ماں باپ نے جب دیکھا بیٹا آگیا اور اونٹ بھی بہت سار لے آیا کافر کے لے آیا چلو تو شوق ہوا تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا باپ نے دروازہ قل رب کعبہ کی قسم آف آگیا آف اس یہ نا ان کی ماں نے کہا ہا ہے اللہ اکبر کیسی دعا ہے وہ لا حول ولا قوت تو اپنے پورا واست واقعہ سنایا کہ مجھے باندھا ہوا یہ ہوا یہ ہوا سب ختم اور ٹوٹ ٹوٹ گیا اور میں آپ کے پانس آئے سبحان اللہ تو باپ جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانس آئے اور آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آف کی اور اونٹوں کی خبر سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹوں کے ساتھ تمہارا جی چاہے جو چاہے کرو میں تمہارے اونٹوں میں کوئی مداقلت کرنے والا نہیں ہے اللہ پاک نے پھر یہ آئید اٹھا رہی جو اللہ سے درتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے مدد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتے ہیں یہ واقعہ بھی نکل کیا ہے حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب میں تو آج آپ کے سامنے دو باتوں کا ذکر کیا ہے فضائل اب سورة القہ فضائل اب لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم پھر انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی نیکس ویک انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم یا رب العالمین لجلال وجہك والیعظیم سلطان یا حیون یا قیوب یا حیون یا قیوب یا حیون یا قیوب یا حیون یا قیوب یا حیون یا رحم الرحمین یا دل جلال والی اکرام یا دل جلال والی اکرام یا دل جلال والی اکرام لا حول ولا قوت اللہ علیہ العظیم اللہ وصلح على سیدنا ونبینا مولانا محمد النبی رمی وعلا آدی وبارک وصلیلت یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ مجرم ہے پاپی ہے گنہگار ہے اے اللہ نافرمان ہے اے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے یا اکرام الاکرامین ہمارے گھرے لوگ پریشانیاں دور فرمائے اے اللہ ہماری اولادوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اہل و عیال کی پریشانیوں کو دور فرمائے اے اللہ راستے میں جتنی بھی مسئیبت آئی ہے آنے والی ہے اللہ ہم تمام سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ تمام سے ہماری غیب سے حفاظت فرما غیب سے نصرت فرما غیب سے مدد فرما اے اللہ یا رحم الرحمن ہمارے وزی وزگار میں برکت نصیب فرما گھروں میں سکون نصیب فرما اے اللہ یا رحم الرحمن جب تک زندہ رکھے ایمان پر باقی رکھنا جب موتہ ایمان پر موت نصیب کرنا لا اولاد امین تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پک کی سنت اور محبت مودت نصیب فرما سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو پروگرام ہر وینس دیکھو جمعہ کو ہوتے ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما اے اللہ اس کے ذریعے سے ہم سب کی نجات پا فرما اے اللہ اس پروگرام کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا عمل کی توفیق نصیب فرما اور دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا ہمارے لئے بھی ہمارے والدین اہل و عیال کے لئے ہمارے ایسا تزا کے لئے اور سننے والوں کے لئے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ اے اللہ دشمنوں سے ہمارے حفاظت فرما دشمنوں سے ہمارے حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اللہ تو ہمارے حفاظت فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی اطا فرما نہ مانسے کہ اپنے فضل و کرم سے اطا فرما صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد والے سب رحمتی